نمسکر پودلہ برموم میں آپ کا سواگت ہے آج میں ایک بڑیہ سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو تو چاول کے ساتھ زیادہ کھایا جاتا ہے راجمہ چاول بعد میں پوری کے ساتھ بناوں گی لیکن اتنا تیسٹی بنا کہ ہم برکفاسٹ کے لئے بنایا تھے پھر لانسک میں پوری کے ساتھ بھی کھائے اس کے لئے ہم راجمہ لپکتو 50 گرام پورے رات بھگا لیا تھے پھر سوکے ہوئے راجمہ کو کھکر میں ڈالا دھو کے پھر اس کو دو کپ لگ بھگ دو کپ پانی اور ایک سپون سال کے ساتھ 5 مچھل آنے تک ہم کھک ہونے دیا ابھی آفٹر 5 مچھل دیکھیں یہ اتنا اچھے سے گل گیا ہے راجمہ پورا کریمی یہ راجمہ کھڑی پورا کریمی بند کے تیار ہوا تھا بہت ہی تیسٹی تھا دیکھیں کتنا اچھے سے بوئل ہو گیا ہے اگر آپ کو پورے رات بھگانے کا ٹائم نہیں ہے تو تین چار گھنٹا یا نہیں تو تھوڑا بیکنگ پاوڈر یا بیکنگ سوڈا ڈال کے بھی بوئل کر سکتے ہیں تو ابھی یہ کڑائی میں ماسٹرڈ ہوئل لیا اس میں جیڑا تھوڑا ہینگ پھر کھڑے مسالہ جیسے ڈال سینی ایلائیسی لاؤنگ بین لیپس بڑی ایلائیسی چھوٹی ایلائیسی پھر گلوپ اور بلیک پیپر یہ سب دالہ پھر ابھی اس میں جائے گا باریک کتی ہوئی اونین تھوڑا بڑا سائز کا اونین اس کو سب کیا ہوا پھر اس کو ہم براون ہونے تک بھونیں گے اور جائے گا ون ہف سپون جینجر گرلک پیسٹ پھر اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے براون ہونے تک جینجر گرلک کا کچھا بن چھلا جائے تب تک اچھے چھا بھوننا ہے یہ سب کریپی ماسٹرڈ اوئل میں ہمیں پسند ہے تیسٹی بنتا ہے سو میں ماسٹرڈ اوئل ہی یوز کرتی ہوں سرشو کا تیل تو اس میں ابھی یہ چھلی ڈالوں گی اس میں رید چھلی بھی ڈال سکتے میں ایک گرین ملپکہ واسلی ڈالے ہوں پھر میں دین میڈیم سائز کا ٹاماتر پیوری کر کے رکھ لیا تھا ابھی میں اس میں ڈالوں گی ٹاماتر پیوری تماتر شاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پیوری کر کے ڈالنے میں پکتے میں کم تیم لگتا ہے اور اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں تو یہ ٹین میڈیم سائز ٹاماتر ہے اور اس کا پیوری ہم ابھی ڈالیں گے پھر اس کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک اس کا تیل اوپر نہ آ جائے تب تک بھوننا ہے یہ اچھے سے بھونیں گے یہ تو نوٹ میں تو راجمہ چاول بہت ہی فیماز ہے ہمیں بریکفاسٹ میں بنائے تھے راجمہ کا گوگنی اور لچی پوری تو اس میں ابھی جائے گا کچھ مسائلیں جیسے جیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر پھر چیلی پاوڈر گرم مسائلہ پاوڈر اور بھونے پاوڈر راجمہ بوائل کرنے کے تائمی میں آتا بھون کے رکھ دیا تھا پوری کے لئے ابھی یہ بھونے کے بعد پوری بنا لیں گے بھونے پاوڈر بھونے پاوڈر بھونے پاوڈر راجمہ مسائلہ دھلا چولا مسائلہ یہ بھونے پاوڈر بھونے پاوڈر یہ دیکھیں یہ اچھا سا سپون آ رہا ابھی اس میں جائے گا پاوڈر موٹو اس کو اچھا سے میقس کریں گے لگ بھاگ دو مینٹ تک چلا کے پھر جو راجمہ بوائل کیا تھا پانی ہے اس میں ھوڈر ڈال دیں گے اس میں ہمیں ابھی تک سالٹ ہوس نہیں کیوں کیونکہ بوائل کرنے کے تائم سالٹ ہے اس کیا تعال میں اگر جو جورت پرہ تو ہم ہم اچھے پانی سے بوائل کیے تھے تو پانی ویسٹ نہیں ہونے دیں گے پانی ڈالیں گے اور اوپر سے اوٹھوڑے ڈال کے اس کو اوبالانے تک پکائیں گے کو بھر کر دیں گے ہم ابھی اس کو ابھی سے کتنا بڑیا کلر آیا ہے اور بہت اچھے سے رازمہ گل گیا ہے رازمہ کا ٹیسٹ تب ہی زیادہ اچھا آتا ہے جب یہ گل جاتے ہیں اچھے سے جب کھریمی نے اس باہر نکل کے آنا سائیے ابھی ایک دھککہ نکل کے دیکھا تو یہ اچھے سے اوبال آ گیا اور اس میں ہم ون باٹر کیوب ڈالیں گے اس میں ٹیسٹ اور اچھا آتا ہے یہ سکیپ بھی کر سکتے ہیں باٹر لیکن باٹر ڈالنے سے نا اس کا ٹیسٹ اور اچھا آتا ہے تو یہ ہمسٹ ہو گیا اور اوپر سے ہم اس میں فریس دھنیا پک کے پتے سوپٹ کر کے ڈالیں گے یہ ہم لوگ کا رازمت کا گھومنی تیار ہے ابھی اس کو ہم گیس کو آف کر دیں گے ہیٹ آف کر دیں گے اس کا کھانے میں تو بہت ہی تیسٹی تھا اس کا خسو بھی بہت اچھا آ رہا ہے اور دیکھیں کالر آپ لوگ کو پتہ سل رہا ہے کتنا اچھا کالر آیا ہے میں تو چیلی پاودر دو ہے ہاپس پون ہی ڈالی ہوں لیکن یہ ترمارک کا ہی کالر اور ٹاماتر کا ابھی ہم پوریا بیل لیں گے رول کر کے اس کو ہم تلیں گے ابھی اب نان روٹی پڑا تھا کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آج ہمیں پوری کھانے کا مان کیا تو اسی لیے پوری بنا رہی ہوں بریکپسٹ میں رجما اور پوری اور ہم یہ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں رجما چاول میرا تو اچھا تیسٹی بنا تھا تو میں چاول کے ساتھ بھی تھوڑا اور کھائیں نیکسٹ کبھی کبھی پوریا پھولتے نہیں ہیں یہ دیکھیں اچھے سے پھول رہا ہے یہ رائز کر رہا ہے پوری پھولا پھولا ہی اچھا لگتا ہے ہم لوگ لوسی بولتے ہیں دیکھیں اتنا اچھا بریکپسٹ بنیں گے تو کوئی بھی بینہ بریکپسٹ کے گھر نہیں چھوڑیں گے اتنا تیسٹی بنا تھا دیکھیں واو کیا کلر ہے دیکھیں میرا سمگار ابھی ہم اس کو سرف کریں گے موسیقی 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 اب ابھی تک میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پلیس سبسکراب کر لیجئے گا اس کو ہم پرسے اونین ڈال کے سارک کی ہے اگر اونین کا پانسنس آئے گا تو اس کا ٹیسٹ دھوگنا ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگا تو پلیز سبسکرائب میہ چینل اور لائک